اعوذ باللہ بن الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امید آپ خرید سے ہوں گے اور ماشاء اللہ رمضان کی جو ہے کہ آخری عشرے میں خوب عبادتیں اور تمام عبادات میں مصروف ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کی اور ہماری اس رمضان کے آخری عشرے میں دعائیں قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے جو ہے گناہ سغیرہ اور خبیروں کو معاف فرمائے آج ہمارا اس کا لاسٹ ویک ہم پروگرام نہیں کر سکتے کچھ ٹیکنیکل فارٹ کے وجہ سے تو آج ہم بات کریں گے خاص طور سے پ پروپلم کے اوپر کہ جو خواتین پرگنٹ ہونا چاہتی ہیں اس سے پہلے ان کو خاص کیا کیا احتیاط یا احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے کیا کیا خاص میئر کرنے چاہیے اور ان سب باتوں کے اوپر کریں گے کافی کامل پروپلم ہیں اور ہماری یہ پروگرام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام ناظرین کے ہماری ہیلتھ ہیورنیس کے لی پروگرام ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں ڈیفرنٹ گرسٹ کو بلوا کر کے اور آپ کو جو ہے وہ بیسیک ہیلتھ ہیورن ہیں ڈاکٹر سلیم اللہ خان صاحب ڈاکٹر سلیم اللہ خان جو ہیں گانگلاجسٹ ہیں اور ایکیوٹ پینائن کیئر ہسپیٹلز کے اندر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں ہمارس ایو جی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گانی آف میں ڈیپلوما بھی کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا چیریٹیبل وارک ہے ماشاءاللہ منجسٹر میں اور پاکستان میں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن اور مدر چائلڈ ہیلتھ کیر کے نام سے ایک چیریٹی ریجسٹ ہے یو کے میں امریکہ میں اور ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ خیراتی اسپتال بھی پاکستان میں چل رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا بہت شکریہ آپ کو ہمیں مدر کرنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ کوشش ہے ہی کریں گے کہ اس پروگرام کے تبسط سے ہم کوئی کام کی باتیں اپنی بہنوں تک بچھا سکیں شکریہ بہت بہت شکریہ جیسے کہ آج ہم ہم بات کر رہے ہیں یہ بات یہاں سے شروع کریں گے کہ جو خواتین جیسے یہ تو پرگنٹ ہونا چاہتی ہیں یا پرگنٹ ہونے سے پہلے ان کو کیا کیا احتیاطی تطبیر کرنی چاہیے اور کون سے ایسے میر ہیں تو ان کو خاص خیال لکھنا چاہیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جو ہے خاص طور پر ایشن کمیونٹی کا کہ ہم کوئی چیز پلان نہیں کرتے اور یوکے میں بھی اتنے زیادہ ہیلتھ فسیلٹیز ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہمارے یہاں آئے دن میں کلنک میں دیکھتا ہوں پرگنٹ خواتین خاص طور پر ایشن ایتھنک منورٹی سے آتی ہیں جن کا آئین کاؤنٹ انیمیا ہوتا ہے انہیں پچھلے دو مہینے میں مجھے تین پیشنس کو ڈیلیوی سے پہلے بلڈ دینا پڑا کیونکہ ان کے لیویلز اتنے کم تھے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو فیزیکلی طور پر پر پرپیر کریں پرگننسی کے لیے پرگننسی ایسی ہے جیسے میراثن رن ہوتی ہے دس کلومیٹر کی کہ آپ اس کو فورا نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو پرپیر کرنا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو باڈی کو اپنے باڈی کو پرپیر کریں گے آپ تو آپ کی پرگننسی بھی ہیلدی ہوگی اور آؤٹکم بھی ہیلدی ہوگا تو اس کے لیے بیسک چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ بھیانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا آئین کاؤنٹ کتنا ہے جسے انیمیا ہے کے نہیں ہے آپ سب کے سب یوکے میں خواہ سب بے سب کے سب جو ہیں وہ اپنے جی پی سے ریجسٹر ہوتے ہیں اور اگر آپ پرگننسی سے پہلے جی پی کے پاس جا کے وزٹ کریں ان سے بولیں کہ جی مجھے خون ٹیسٹ کر دیں تاکہ ہمیں پتا چلے انیمیا ہے نہیں ہے تو اسے بہت فائدہ ہوگا اور اس کا بہت سمپل سے علاج ہے صرف آئین کی ٹیبلٹس لے نہیں ہے آپ کو کوئی را کچھ نہیں بالکل بیسک سی چیزیں کرنی ہے جس سے آپ انیمیا کو کم کر سکتے ہیں اور ہیلڈی لائف سٹائل ہیلڈی ڈائیٹ بہت ضروری ہے ہمارا ہمارے کھانے جو ہیں بہت مرغن ہوتے ہیں انفرچنلٹی ہم لوگ جو ہیں وہ کھانا جو ہے ٹیسٹ کے لئے کھاتے ہیں لیکن نیوٹرین ویلیو کے لئے نہیں کھاتے اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ میک شور کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز بچے نہ تو اسی لئے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم لیفی ویجی ٹیبلز کا اپنے خوراک میں اضافہ کریں اور اوورال ایک پلان کر کے پرگننسی کی طرف بڑھیں نہ کہ اچانک پرگننسی ہو جائے پھر اس کی کمپلکیشنز بڑھتے جلے جاتی ہیں اور سب سے پہلے بہت کامن پرابلم ہے انیمیا کا تو مجھ سے میں آپ لوگ سب سے ریکویس کرتا ہوں پلیٹ کرتا ہوں کہ اس کا سمپل سا ٹیسٹ ہے بلڈ ٹیسٹ ہو جا کے آپ پلیس کریں جو بھی خواتین سوچ رہے ہیں پرگننسی کی طرف یا جو لڑکیاں ابھی جن کی اب اگلے مہینے سے شادیاں شروع ہو جائیں گی تو شادی سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ بلڈ ٹیسٹ کر لیں دیکھیں انیمیا ہے کے نہیں ہے اور اگر ہے تو آئین ٹیبلز آپ کو ہر جگہ دستیاب ہیں فارمنسی میں بھی جائیں تو وہ آپ کو دے سکتے ہیں اپنے جی پی سے رجوع کریں یا یوکے میں خاص طور پر بہت اچھا انیچس سسٹم ہے تو اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہماری عورتیں جی پی تک جاتی نہیں اب آپ کے پاس ایک عور آئی گی نہیں تو آپ اس کو ٹویٹ کیسے کریں اس کا تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہے تو التجاہ ہے کہ بیسیک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اپنے آپ کو پلان کریں اور ڈائیٹ کا خیال رکھیں ہیلڈی ڈائیٹ ہونا بہت ضروری ہے اس پر تفصیل سے ڈائیٹ صاحب بہت بات کریں گے ناظرین جیسے کہ اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ پروگرام جو ہے لائیو انٹرکٹیو شیو ہے اب ہماری ٹیلی فون کی لائنج جہاں کھولا چاہتی ہیں آپ پرگننسی سے ریلیٹیٹ آج آپ کا پرشنیٹی ہے کہ ڈائیٹ صاحب جہاں آپس انگائنی کے سپیشلسٹ ہیں تو اس سے متعلق پرگننسی سے ریلیٹیٹ پرگننسی سے پہلے پہلے تفصیل سے ڈائیٹ صاحب سے پوچھیں ہے اور اگر آپ کا سمپل پلٹ ٹیسٹ ہو جائے تو اس سے آپ کا اینیمیا یا خون کی کمی کا آپ کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اگر آپ کی خون کی کمی بہت زیادہ ہو تو آپ کو اس پرگنسی جو ہے آپ کے خواتین کے جسم کے اوپر بڑا سٹریس ہوتی ہے اور یہ کافی سٹریس فول ہیلتھ کے لیے بھی کافی سٹریس ہوتا ہے آپ کا اور کافی آپ کے جو ہے مزید کمپلیکیشنز پرگنسی کے دوران میں کافی زیادہ ہو سکتی ہیں اگر آپ کے اندر خون کی بہت زیادہ کمی ہو تو � آگے چل کے پوچھیں گے کہ ڈائٹ وغیرہ میں کیا کرنا چاہیے ایکسر خواتین بہت زیادہ کھانا شروع کر جاتی ہیں وزن بہت زیادہ ان کا پرگنسی میں بڑھ جاتا ہے تو ان سب سوالوں کو جواب سب سے لیں گے آگے چل کے تو اب ہماری ٹیلی فون لائن کھل چکی ہے اس سے مطالب کوئی بھی آپ کا سوال ہو پلیز ضرور ٹیلی فون کال ملائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون کا ہم سے ملائیں تاکہ ہمیں فیڈ بیک بھی دیں آپ کے کال کرن سے ہمیں آپ کے ہمارے پروگرام میں ضرور شامل ہو جائے اور ہمیں جب اپنا بتائیے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ساتھ ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے کہ ہم پروگرام میں کوئی تبدیل کی کرنا چاہیں یا کوئی امپلومنٹ ہے تو اس میں بھی ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں تو درکس صاحب میں نے اکثر یہ دیکھا تھوڑا سا میں پوچھوں گے یہاں آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پرگننسی کے لیے تیار ہونا چاہیے ساری چیزیں ج جب خواتین پرگننٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے اکثر میں نے دیکھا ہے اپنے پیشنٹ میں بھی کہ بے شمار کھانا کھانا شروع کر دیتی ہیں کہ جی میں پرگننٹ ہوں یہ بھی کھاؤں وہ بھی کھاؤں اور وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جنرل ڈائیٹری ایڈوائیز آپ دیں ہماری خواتین کو ایورنیس کے لیے کہ کیا کیا چیزیں بہتر کھانی چاہیے اور وزن بڑھنے سے کیا نفسانات ہو سکتا ہے یہ بہت امپورٹن سوال آپ نے کہا ہے اور بہت ریلیونٹ بھی ہے کہ انفرچنلٹی اگین ہمارے کلچر میں میٹس بہت ہیں غلط میٹس بہت ہیں کہ آپ اگر پرگننٹ ہیں خدا نہ خاصتا تو آپ کوئی ڈیزیز ہے پرگننسی ایک نومل فینومنہ ہے اور اس کو نومل ہی ہونا چاہیے پرگننٹ عورت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بس پرگننٹ ہوئی تو وہ چار پائی میں یا بستر میں بیٹھ گئے کوئی کام نہ کرے وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا لیکن اب اس طرح کی کوئی چیز کوئی بھی لیٹریچر نے کسی کوئی نہیں بتایا کہ صرف آپ بیٹھے رہے تو آپ کی پرگننسی بہتر ہو جائے آپ کو نومل کام کرنا چاہیے نومل فیزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہیے اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے اگر یہاں بچپن سے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ پانچ پوشن آپ کے جو ہے اس میں فروٹ اور ویجیٹیبل ہونے چاہیے لیکن اگر کیونکہ ہمارا کلچرل تھوڑا سا بیچ میں آ جاتا ہے کہ آئے دن میں پیشنس دیکھتا ہوں اور وہ کہتی ہے جی ہم فروٹ اور ویجیٹیبل فائیو فائیو ڈے تو ان کو پتا ہے لیکن وہ پانچ ہفتے میں کھاتی ہیں ایک دن میں نہیں پانچ فروٹ ہفتے میں کھاتی ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہیلڈی ڈائیٹ کا مقصد یہ ہے کہ فروٹ اور ویجیٹیبل کیا مقدار زیادہ ہوں آپ کے غزہ میں اور عام کنسب یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ الگ الگ طرح کے بہت مرغن چیزیں دے دیتی ہیں جس میں گھی اور تیل جیسی گھی کے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ انتہائی معذر ہے ہمارے صحت کے لیے پہلے زمانے میں کیونکہ فیزیکل ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی تھی اور عورتیں بہت زیادہ کام کرتی تھی آج سے پچاس ساٹھ سو سال پہلے لیکن آج کل کا رہن سہن سب چیز بہت بدل گیا ہے اب وہ مرغن خانے بجائے یہ کہ آپ کو ایڈوانٹیج دے وہ اس کا نقصان زیادہ پوچھاتے تو اگین ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے ڈائیٹ میں آپ فروٹ اور ویجیٹیبل کا اضافہ کریں کم سے کم گھی تیل کا استعمال کریں اور آپ کو پریگننسی میں صرف تین سو کیلوریز ایکسٹر کھانے کی ضرورت ہے ایک بہت عام سا میتھ ہے کہ جی اگر پریگننٹ ہے تو دو آدمی کا کھانا کھائیں تو آپ نے عام دیکھا ہوگا کہ جب پریگننٹ ہیں تو ان کا ویٹ پچاس کیلو ہے پریگننسی کے بعد ماشاءاللہ سے نوے کیلو ہو گیا اور وہ ویٹ کبھی ختم نہیں ہوتا ہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر اور ان کا ایکسکیوز یہ ہی ہوتا ہے کہ جی پریگننٹی اس وجہ سے لیکن اس کے بارکس اگر آپ دیکھیں کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں بریٹیشز ہیں جو یورپین لوگ ہیں وہ پریگننسی میں اتنا زیادہ ویٹ گین نہیں کرتے کچھ کرتے لیکن میجورٹی جو ہے ویٹ گین زیادہ نہیں کرتے اور پریگننسی کے بعد واپس نومیلٹی کے طرف آ جاتے کیونکہ انہوں نے پریگننسی کو بالکل نومل رکھا ہوا ہے اور اس کے لئے صرف تین سو کیلوریز ایکسٹر ایک ایک ایکسٹر سیپ ایک ایک ایکسٹر کیلہ جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے نہ صرف ویٹ گین کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے تو اس میں پریگننسی میں ڈیابیٹیز کا بہت زیادہ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے نیرک سب یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ اکسر میں نے اپنی میرے پاس چونکہ میں جی پی ہوں گولڈم کے ایریا میں وہاں میرے پاس کافی ایشن پیشنٹس ہیں تو ڈیونگ پریگننسی گیسٹریشنل ڈیابیٹیز ان کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا ریزن یہ ہی ہے تو اس پہ بھی تھوڑا سامار ناظرین کے لئے بتائے گا کہ یہ کس طرح سے اس سے بچا جائے اس میں ایک تو ایشن پاپیلیشن اس سچ اس میں ریز جو ہے وہ بڑا ہے زیادہ ہے اس کمپیرڈ تو یورپین پاپیلیشن کے جیسٹریشنل ڈیابیٹیز کا اوپر سے ہمارے جو کھانے پینے کے طور طریقے وہ اس کو ڈبل کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ایشن خواتین میری جو ڈیابیٹی کلینک ہوتی ہے اس میں سکسٹی تو سیونٹی پرسنڈ ایشن خواتین ہوتی ہیں اور ان کا انفورچنلٹی ان کا شگر جوے کنٹرول بھی نہیں ہو رہا ہوتا شگر صرف شگر کی چیزیں کھانے سے نہیں ہوتا الگ الگ چیزیں کسی نے چینی چھوڑ دی ہے چائے میں تو وہ چاول کھا رہے ہیں دھگنا تکنا یا انہوں نے روٹیا کھانا زیادہ کر دی ہے تو ہر ہسپٹل میں یہاں پہ دیابیٹی کلینکس ہوتی ہیں اسپیشلس کلینکس ہوتی ہیں اور دیابیٹی کلینکس میں ہم تو آپسٹریشن ہوتے ہیں سپیشل انٹریس اس کی علاوہ جو ہے ڈائیٹیشن بھی ہوتے ہیں وہاں اس ڈرگ سب سوری آپ کو انٹرپ کروں گا ہے کالر ہیں کال لے رہتے ہیں پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے اسلام علیکم ہلو آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے سسٹر آپ اپنے ٹی وی کا پلیز والیوم کم کر لیجئے ہم آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے ہم سے بات کیجئے ہلو اوکی جی سوری کال ڈرپ ہو گئی دوبارہ میں یہاں ناظرین سے پھر ایک بار گزارش کرتا چلوں کہ جب آپ ہمیں ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں کیونکہ بیک گرانڈ میں ٹی وی بہت تیز چل رہا ہوتا ہے تو نہ آپ ہمیں سن پاتے ہیں نہ ہم آپ کو سن پا رہے ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ کال ملا لیجئے ابھی پروگرام میں ٹائم ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے اسلام علیکم آپ ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے ہم سے بات کیجئے ہلو جی اسلام علیکم آپ لائیو ہیں شو میں جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں کیا پوشنے چار جی جی سار میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے نام محمد اشباق ہے کہاں سے بولنا ہے اشراک صاحب جی جی محمد اشباق خشاب سے بات کر رہا ہوں خشاب پاکستان سے جی جی پاکستان سے آپ درہ ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے پھر ہم آپ کو سن پائیں گے جی بتا کیا سب پوچھنا چاہتے ہیں جی جی کام ہے جی آجا جی سوال کیجئے جی سوال جی ہے کہ مجھے نا بچمن نے سوری آپ کی کال دوبارہ ڈرپ ہو گئی ہے یہ خشاب صاحب آفتاب محمد اشباق پاکستان خشاب سے بات کر رہے تھے شکریہ آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے دوبارہ ایک بار کال ملا لیجئے گا سوری آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ جی خواتین جو ہے وہ ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ان کو ڈیابیٹیز کی سکریننگ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ اپرشنیٹیز یہاں پر ہیں جہاں وہ ڈیابیٹیز کی ان کی سکریننگ وغیرہ ہوتے سب سے پہلا بہت امپورٹن بہت ضروری چیز یہ ہے کہ پریگننسی میں اپنی ویٹ بہت زیادہ نہ بڑھائیں کیونکہ جس طرح ویٹ بڑھتا ہے اسی طرح ڈیابیٹیز کے چانسز بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ویٹ گین سے صرف وزن کا فرق نہیں بڑھتا اس میں اور کمپلکیشنز بہت بڑھ جاتے ہیں اگر ایک عورت ہے جس کا وزن خاصا بڑھ گیا ہے اس میں سیزیرین سیکشن کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس میں انسٹرمنٹل ڈیلیوریز کی ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس میں انفیکشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اس میں جو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو ڈیابیٹیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ویٹ گین ہونے سے نہ صرف اب اپنے ساتھ زن کر رہے ہیں بلکہ آنے والے بچے کے ساتھ بھی زن کر رہے ہیں کہ اس کی جو سہت ہے وہ ہمیشہ اس پہ خطرے کی ہنٹی بچتی رہے گی کہ اس کو ڈیابیٹیز ہونے کا خرشہ بڑھ جائے گا تو بہت ضروری ہے کہ ویٹ گین نہ کریں تین سو کیلوری بہت زیادہ کیلوریز نہیں ہوتے پیگننسی کو سپورٹ کرنے کے لیے پروائیڈی ہے کہ آپ ہیلدی ڈائیٹ کریں اور یہاں پہ ہم یوکے میں ہیں ہم بہت پریبلیجڈ ہیں کہ ہمارے ہاں ہر طرح کی غزہ موجود ہیں اور سہتمند غزہ موجود ہیں تو کوئی اس میں کیا کیسے کہیں اپنے اوپر ہے چیوز کریں ہیلدی خوراک جو ہے چیوز کریں انیسیسری جو ہے وہ انہیلدی کھانا نہ کھائیں اور یہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مت ہے کہ جی پریگننسی جو ہے ہمارے اکثر یہ بالکل باپ نے بات سائی کہی تھی کہ یہ پریگننسی کے اندر ہماری خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا اور کوئی بیماری ان پر جہاں وہ آگئی ہے اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا تو جیسے آپ نے کہا کہ بلکل یہ نیچرل پروسیس ہے پریگننسی کا اور بلکل نیچرلی کوئی تبدیلی سوائے تھوڑی سے تین ہنڈیڈ کالریز کے بڑھانے کے لابا کچھ آپ کو نہیں کرنا نارمالی پریگننسی ہونے کے بعد آپ پروسیس چلے گا اور آپ بلکل ہیلتھی رہیں گے کل میرے کلینک میں تھرٹی نائن ویکس پریگننس خاتون آئی اور وہ سویمنگ انسٹرکٹر ہیں اور وہ اب تک سویمنگ کے انسٹرکشن دے رہی ہیں تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کب تک کر سکتے ہیں دیکھیں ٹھرٹی سکس ہفتے تک تقیبا آٹھ مہینے تک آپ بہت سانی اپنے جو بھی روز مرہ کی کامیں بہت سکون سے کر سکتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور کرنا چاہیے بھی جتنا آپ نورمل رہیں گے اتنا ہی پریگننسی اور ڈیلیوری نورمل کے طرف ہوگی جتنا آپ نورمل کے طرف جائیں گے اتنا ہی کامپلیکشن بڑھتے چلے جائیں بات رہی کہ ڈیابیٹیس سکریننگ کی تو بہت ضروری ہے کہ آپ آپ کی فیملی میں ڈیابیٹیس ہیں آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں یہاں جی پیز بہت کالفائیڈ ڈاکٹر ہیں ہر جی پی سیجٹی میں فیسلیٹیس میں موجود ہیں یہاں پہ سکریننگ ہر جگہ سکریننگ ہوتی ہے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے این ایس ایس بلکل فری ہیں آپ یہ چیز امریکہ میں جائیں تو ایک پریگننسی میں بیس تیس ہزار ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں اور یہاں ہر چیز فری ہے لیکن پھر بھی ہمارے قصوریں ہم جاتے نہیں ہیں اب ڈاکٹر چودری کے پاس اگر آپ لوگ جائیں گے نہیں تو وہ گھر آکے تو ٹریٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم جائیں پہلی فرصت میں کہ ہم پیگننسی پلان کریں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے این ایچ ایس نے ترہ ترہ کی لیفلیس دیے ہوئے ہیں آپ کو وہ لیفلیٹ پڑھیں یہ لیفلیٹس گھر میں سجانے کے لیے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے ہیں اور بیسک بیلکل بیسک چیز ہے راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ بیسک صحیح کر لیں تو انشاءاللہ پرگننسی بلکل سمودھلی جاتی رہے گی سب آگے بات کریں گے کہ اس میں جو ہے آپ پرگننسی سے پہلے ہم نے تھوڑا سا بات کی تھی کہ پرگننسی سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ ویٹ کا کنٹرول رکھیں خون کی سکریننگ وغیرہ کروالیں یہ روبیلہ ایمونیٹی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں ہمارے خواتین کو کہ یہ روبیلہ جو ہے کیونکہ خاص طور سے وہ خواتین جو پاکستان سے آتی ہیں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایم ایم آر کی ویکسین ہوتی ہے تو جو لڑکی یہاں پیدا ہیں ان کو تو وہ تو ایمیون آئیز ہوتی ہیں جو خواتین پاکستان سے ہوتی ہیں کیونکہ وہاں کوئی ویکسینیشن کا پروگرام نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیا کیا یہ خطرات ہو سکتے ہیں اور اس کی کیا انپورٹنس اچھا ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹرین ہے بچپن میں کہ نہیں ملا ایم ایم آر جیسے کہتے ہیں تو بہت ضروری ہے جب آپ یہاں آئیں تو اپنا وہ چیک کرائیں کیونکہ روبیلہ ایک ایسی بیماری ہے جو اگر آپ ایمیون نہیں ہیں اور اگر بچے کو ہوتا ہے تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز کو افیکٹ کر سکتا ہے انفرچنیٹلی یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ افیکٹ کرے تو بچہ خدا نہ خاصتہ کچھ تو مسکریج ہو جاتے لیکن بچے میں پرمننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے کنجنٹل ابنومیٹیز کنجنٹل ابنومیٹیز ہو جاتے ہیں اور وہ بچے کی زندگی بھر زندگی بھر اس کا افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ کبھی بلائننس ہو جاتی ہے کبھی مایکروکیفلی کہتے ہیں جس میں برین شرنک ہو جاتا ہے اور روبیلہ ایسی چیز ہے جو ہر آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے اور وہ افیکٹ کرنے سے اس بچے کی آنے والی زندگی ٹوٹلی کمپرمائز ہو جاتی ہے اور نہ صرف اس کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پوری فیملی کی بھی جاتی ہے ہاں ظاہر ہے کہ اگر فیملی میں خدا نہ خواستہ کو جسے بل بچے پیدا ہو تو پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ اس کی پریشانی نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ اس کے جو بھائی بہنیں ان پہ بھی ہوتا ہے تو یہ پوری فیملی پہ افیکٹ ہوتا ہے تو سمپل سا ٹیسٹ ہے اگین آپ اپنے جی پی کے پاس جائیں میں شادی ہو کے یہاں آئی ہوں میرا پلیس رویلہ کا ٹیسٹ کر دیں یہ سب بیسک بیسک چیزیں ہیں جو ہم آئے دن اپنے کلینک میں دیکھتے ہیں اور اس کا جسے ایک مہاور ہے کہ اگر ہم ان کو پہلی ڈیٹیکٹ کر لیں اور اس کے اس کے بعد اس کا ازالہ کر لیں تو کام آسان ہو جاتا ہے رویلہ اگر آپ ایمیون نہیں ہیں تو اس کا ویکسین ہوتا ہے ویکسینیشن آپ کرائیں صرف اس کے بعد شرط یہ ہے کہ تین مہینے تک آپ کو کانٹرسپشن کا انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ لائف ویکسین ہوتا ہے وہ تو اگر تین مہینے کے اندر اگر آپ پرگنٹ ہو جاتی ہے تو وہ بچے کو ایفیکٹ کر سکتا ہے لیکن تین مہینے کے پریز پوری زندگی پھر کے پریشانی سے آپ کو نجال دلا سکتے ہیں تو ناظرین ایک بار پھر آپ کو ریمائن کراتا چلوں کہ ہمارا پروگرام ٹیلی فون لائن کھلی ہوئی ہے تو ضرور ٹیلی فون ملائی ہے اور ہمیں ہم سے بات کیجئے رکس صاحب سے آپ کے جو ہے وہ خاص طور سے میں اپنی بہنوں کو سسٹرز کو انکریش کروں گا کہ آپ ضرور ٹیلی فون کال ملائیں اور ہم سے پوچھیں پریگنٹسی ریلیٹیٹیو کوئی بھی آپ کا مسائل ہیں یوں کوئی کوششن ہے تو ضرور پوچھئے گا تاکہ ہمیں آپ کا اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پروگرام میں ضرور شامل ہوں فیڈبیک بھی دیں رکس صاحب تھوڑا سا آگے چلیں گے آپ جانگے کہ پریگنٹسی سے پہلے ہی کی تو ساری باتیں کر لیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے اب جو خواتین پریگنٹ ہو جاتی ہیں اس میں بے شمار اکثر جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں جیسے کارلی پریگنٹسی کے اندر اکثر جو ہے وہ مطلی نوزیا وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے پھر جو آگے لیٹ پریگنٹسی میں جا کے پھر بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا علامات ہوتی ہیں تو ذرا یہ بتائے گا کہ اس کی کیا اسباب ہوتے ہیں کیوں نوزیا وومیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے لیے خواتین کو کیا کرنا چاہیے نوزیا وومیٹنگ جو پریگنٹسی میں ہوتی ہے اس کو کہتا ہے ماننگ سکنس عام طور سے صبح کے وقت آپ کو مطلی اور کہہ کا صورت ہوتی ہے پہلے زمانے میں اسی کو علامت سب جاتی تھی پریگنٹسی کی یا اگر کسی کو الٹی ہوئی تو اچھا پریگنٹ ہوگیا اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے پوشنز جو ہیں وہ تھوڑے چھوٹے کر دیں اور اپنے دن میں تین کے جگہ آپ چھے دفعہ کھائیں لیکن سمال پوشنز میں کھائیں تو جو آپ کا ایسیڈ بیلڈ اپ ہوتا ہے اس کو آپ یوٹلائز کرتے رہیں گے تو ایسے بیلڈ اپ نہیں ہوتا نہ ہی ہارٹ برن ہوگی نہ مکلی ہوگی اور آج کل کے زمانے آج کل کے اس میں خاص طور پہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو پانی کا استعمال زیادہ زیادہ کریں کم سے کم دو سے تین لیٹر پانی آپ کو پینا چاہیے لیکن یقینا آپ ایک ساتھ پییں گے تو پھر وہ مکلی اور کیا پکارا ہوگی تو آپ اپنے پاس پانی کا بوٹل رکھیں اور وقتن فوقتن سب لیتے رہے تاکہ آپ دن بھر میں دو سے تین لیٹر پانی پی چکے اور وہ آپ کی مکلی اور کیا بغرہ کو کنٹول کرے گی ایک کالر راچو کی رکھ سب کال لے السلام علیکم السلام اللہ کون سیسٹر کہاں سے بات کر رہی ہے آم من لندن جی what's your question سیسٹر can you speak bit louder so we can hear you yeah hold on thank you what's your question سیسٹر can you speak in london so we can hear you yeah i just want to know about like if someone wants to get pregnant and they can't get pregnant because they have pcos and some people can still get pregnant with it but me and my husband are trying and you know here london my doctors itne اچھی دار ڈوائز بھی نہیں پتا چلتا کی کیا کریں کیا نہیں کریں and ہم بہت کاشش کریں in 2-3 years they still will be like no you have to come back after 3 years so it's very confusing and difficult to understand what like sister can i ask you how old are you i'm 21 and how long you've been married for um 17 so you've been married over 2 years yeah and you have been trying for to get pregnant over since last 2 years yeah and you have been diagnosed with polycystic ovary syndrome yeah okay and uh what basically you're asking what should you do and have you seen your doctor or your gp have referred you for a special clinic or anything like that nahi kuchh mi nii bola bas bola ki maai apna wazun kama karna hai and stuff and chitna mein kama karna kushikarun i start getting stomach pains and stuff like that so i don't know my weight is not going down like i'm 70 um i was 80 kg before and i tried to work out a lot then i went to 77 and i'm drumming down to shuru orai so i don't it's already started i mean and it's nearly end so i'm still trying to jitna mein kam karu nahi orai i don't know what to do okay uh do you want to ask anything doctor yeah first of all uh what's your height 5-3 5-3 okay so do you know your bmi at home not sure okay so your weight is 80 kg at the moment yeah yeah and 5-3 so it's it's on the higher side of bmi okay with polycystic ovaries do you want me to talk in english or do yeah no problem okay polycystic ovary syndrome is directly proportional to your weight yeah the heavier you are the worse the polycystic ovary syndrome will affect your fertility okay because the number of fat cells you have in polycystic ovary syndrome they produce a specific type of hormones which causes worsening of polycystic ovary syndrome so you have to cut down your diet the best way of cutting down your diet is you have to to join a group either slimming world or weight watchers or something you cannot diet by yourself because you have to reduce quite significant amount of weight I don't have the bank with me at the moment but looking at it you have to reduce at least 20 kilos I think easily and 20 kilos because when I was 16 or about 18 when I was 18 19 my weight was normal I was 52 and suddenly my dad and my family are just wondering what happened to you so the most difficult part or the easiest part to treat polycystic ovain syndrome is to reduce weight I'm fat because I like my food if I want to reduce weight I have to work very hard and the best way of doing it is either you have to join a club of some sort because weight reduction it's a hormonal thing and that's how your weight fluctuates as well so if you're in a group then if you're falling behind the group will pick you up and they set targets okay so you first and foremost is that you have to reduce only 21 you have full life ahead of you and you are educated so you have to get motivation from somewhere and reduce your weight once your weight is reduced right then there are a lot of tests we can do and to see why and what's the cause of infertility okay but in polycystic ovarian syndrome the main cause of infertility is that you're not producing eggs okay most common cause and the best way to combat that is to reduce your weight set your targets say in 3 months and 6 months because you're only 21 you have time on your side 6 months may try to get your weight to your normal BMI do you know what BMI is yeah the body mass index and I'm sure you you are on internet as well aren't you yeah I did I forgot what it was like my BMI today google it put BMI and there will be a chart and see what your weight and what your height and see what BMI you should be you should be under 25 under 25 all right okay so it is not easy but that is the first step you take say if your BMI is more than 30 even if you are referred to infertility specialist they are not going to touch you they are not going to treat you until your BMI is less than 30 okay so first get your weight down and then ask your GP to refer you to a specialist center and they will do all the hormonal tests to know exactly what is the cause of infertility ہے کیونکہ انسلین ریزسنس ہوتا آپ کے جسم میں اور وزن آپ کا کافی بڑھنا چیز ہوتا ہے رکھ صاحب نے آپ کو پہلی تفصیل سے بتایا آپ کی امیر بہن سسٹر انلی انلی ٹونٹی ونیر اول اور یوزلی ان فرٹلیٹی کلیننگ میں آئی وی اف وغیرہ کا کرائیٹریا ٹونٹی فائی کے بعد یوزلی وہ کنسیڈر کرتے ہیں آپ کو آئی وی اف کا چونکہ یو وی یونگ یور فرٹلیٹی وی ہائی سو ایف یو ایکچلی لوز یور ویٹ یور فرٹلیٹی اگین ویل کو وی ہائی اور پولیس کے اندر آپ کا دیسٹر اقسام نے کہا کہ وزن کرنا آپ کو زندگی اور موت کا سوال بنا چاہیے کسی بھی طرح سے آپ وزن کر کے نارمل بی ایم آئی ریشو پہ لی آئیں تو انشاءاللہ آپ خود ہی نیچری پرگنٹ ہو جائیں گی آپ کو کوئی آئی وی اف کی اسی وقت ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن فیچر میں آپ اپنی ڈاکٹر سے جب آپ کو وزن کرائیٹ ایڈیا پہ آ جائے تو اپنی جی بی سے رابطہ کر کے ضرور آپ جو ہے سپیشلسٹ کو ریفر کروانے تو یہی جنرل ایڈوائز ہے آپ کے لیے یہاں ناظرین ہمارے ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے چھوٹا سا بریک کہیں میں جائے گا بریک کے بعد آپ سب سے پوچھیں گے کہ پرگنٹسی کے اندر جو بہت بہت کامن پرابلم ہوتے ہیں جس میں آپ کا ہرٹ برن کانسٹیپیشن اور بعض اوقات تھکاوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے بعض خواتین کو نین نہیں آتی کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں اور پرگنسی کے اندر اور کیا کیا اتحادی تدبیر کرنی چاہیے اور چونکہ آج کل چونکہ رمضان کا آخری اشتر ہے درکھ سب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ جو خواتین ہیں جو پرگنٹ ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں ان کو رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے یا اگر روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے رکھ سب کے کیا ایڈوائز ہیں ان سب سوالوں کا جواب لیں گے ایک چھوٹے سے وقت میں کے بارے شکریہ